موسیقی فیملی خبرستان کے تحفظ کے لیے انہی کے فرزان میر عثمان علی کافی جدو جہد کی لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا میر عثمان علی اس فیملی خبرستان کی بازیابی کے لیے پچیس سال لگا دیئے اس حسنہ میں میر عثمان علی ہوم میریسٹر محمود علی سے نمائندگی کی سابقہ ایمیلے تگلہ کشنا ریڈی سے ملاقات کی اور بیرسٹر اور سعودین آوے سین سب سے ملاقات کی کئی سال منڈل کے چکر کاٹے کئی ایماروں ان کے سامنے آئے اور چلے گئے ک انڈیال میں باپ دادا کی گزرنے کے بعد انہی کے اولاد در و در پھرتے بھٹکتے رہے سروے نمبر ونتیس میں ہے یہ خبرستان جو ونتیس نمبر کی زمین میں ہے اس ریجسٹری ڈاکومنٹ میں باز ابتہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فیملی خبرستان میر تراب علی کے وارثوں کا ہے اس کا کوئی خرید بھی نہیں سکتا اور کوئی بیج بھی نہیں سکتا میر عثمان علی اپنے سالوں میں کسی گاؤں والوں کو تکلیف نہیں دی کئی بار خبروں کی بے حرمتی کی گئی بھینسوں کی غلی خبروں پر نظر آئی خبروں میں آرام فرما وہ شخصیات ہیں جو دو سو سال پہلے یہاں آئے ہیں اور یہیں دفن ہو گئے آج انہی کی اولاد پریشان و بیویار و مددگار ہیں میر عثمان علی سی ایم کے سی آر سے اور کیٹی آر سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے فیملی خبرستان کے تحت جتنی زمین ہے کلکٹر اور سرپنش کی مدد سے انہیں واپس دلائیں اور ان کی مالی مدد کرے تاکہ خبرستان کے دیوار کی فینسنگ اور خدیم دو سو سالہ درگاہ جو اس خبروں میں موجود ہے سیدانی بی کے نام سے ان کے لیے شیٹ کا بھی تضام کر دے ہم کو بھروسہ ہے کہ تیار اس جانب ضرور توجہ دیں گے مظلوم کی مدد کریں گے تفصیلات کے لیے میر عثمان علی جن کا نمبر نائن تیری نائن فور ون فور ایٹ سکس ایٹ نائن ہے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو یہ تھی ہمارے نمائندے محسن علی کی یہ ریپورٹ میں محمد مزفر ایس ایم نیو سے یہ موجود پینڈیال کا خبرستان کا دکھر ہے مانڈل محسن رب مانڈل موجود پینڈیال میں یہ خبرستان دو سو سال سے زیادہ پرانہ کا ہے پرانہ ہے اس کے اندر جو ہے کئے بزرگ اور کئے لوگ دفن ہے اس کے اندر کیونکہ میں پیدا نہیں ہوا پیدا نہیں ہونے سے پہلے کے قبل ہے وہ وہاں پر موجود ہے اس کا کوئی نشان بھی نہیں مر رہا میں کئے دفعہ کوشش کرا بنانے کی اور سنہ لگا کے کے اس کو بندیس کرنے کی لیکن وہاں والے جب لگاتا ہوں دوسرے دل نکال دیتے اور دوسری چیزی ہے کہ ہم میرے والی وہاں کے پٹواری خدیم میر پلا بھلی تھے وہاں پورے گاؤں کے ساتھ ایسا خدمت انجان دیئے چالیس سال اور انہوں نے کسی کو تکلیب نہیں دیا ہر کسی کو اپنا گھر نہیں رکھے انہوں نے ہر کسی کی مدد کرے آج وہی لوگ ان کے خبرستان کے پاس ٹکلے لے جنے کیونکہ جگہ ان کی ہے پٹے کی ہے تمام چیزیں وہ مجبوری میں بھی چلے کے بعد اس کے اندر خبرستان لکھاوا ہے خبرستان بھی لکھاوا ہے جگہ کا پورا ذکر ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے شر پسند سے جو ہے اس کو بار بار تکلیب دیتے لیتے ہیں ہم کو یہ سٹانپ ہے یہ ریشٹری کا پیپر ہے پکا اور جس کو ہم دیئے اس کا مائد آئے کہ خبرستان کو دیکھوں گا اس کا حفاظت کروں گا بعد میں وہ ختم ہو گیا ان کے بچے جو ہے بہت زیادہ گز گیا اور اس کے بعد جو ہے لوگ آتے وہاں سے لانگیرہ دیتے ہٹا دیتے کلک کر کے پاس ایک سو مرتبہ پھیرا میری یہ پوزیشن میں تھی کوئی کاروبار نہیں ہے روزگاں نہیں ہے ہم اپنے ایک شرافت کی حساب سے گاؤں میں کوئی کھرکیری نہیں کوئی جھگا نہیں کوئی غیر خانوں نہیں کام نہیں کرنا کلک کر کے پاس ایک سو دفعہ پھیرا میں پاس پورے لے کر موجود ہے اس کے بعد مندل پھیرا ابراہین پٹن کے مندل کو گیا مہیسرن کے مندل کو بے حساب پھیرا سب اچھا بہتے کرتے کوئی نہیں جب گاؤں میں سرپند کو بھی اترالہ دیا یہ معنوم ہے فق کو معنوم ہے ہم لوگ بہت پرانے ہیں سیدھے ہیں اپنی ماریت پوری اچھی بات کرا انہیں خور پر کرتا تھا اس کو جیئے انہیں ایسا دھوکہ دیا ایسا دھوکہ دیا کہ میں بول نہیں سکتا اس کا نام ان کا دراب بھالا مانی ہے یہ لوگ تو ہے خبرستان کی حفاظت کرتے مرچے بل ملائے ہم لوگ مست میں دیئے یہ نوہ ہزار روپے میں گیانہ اکر دیئے نوہ ہزار روپے میں گیانہ اکر دیئے کیوں دیئے کہ ہمارے خبرستان کی حفاظت کے لیے ہمارے سبابان چیزوں کو دیکھنے کے لیے لیکن اس کے باؤ کی پیچھ رہے وہ بیمانی پہ روڑی پڑے بیمانی کر رہے اور ان کو چاہیے کہ ہر کام انہوں کو کرا کے دینا لیکن ہم لوگ پھرچتے پھرچتے تھک جا رو میں یہ کہہ لہا ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے میری بھائیوں کا سب کا انتے خار ہوگا کوئی نہیں ہے اور وہ بچانے کے لیے پھروں باہ باہ بچانے چا رہی گاؤ میں کچھ بھی عذاب آ سکتا اگر وہ لوگوں کو دھکار رگا تو یہ میرا کھڑا چاہیے کبھی بھی عذاب آ سکتا آخری میری گزاری سے کیسی آر صاحب سے اور کیٹی آر صاحب سے میری گزاری سے کہ ہم کو آپ جب یہ الیکشن سے آگے میرے کو بے حساب خصوی ہوئی آج میرے دل میں یہ آیا کہ آپ ہی میرا یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ ہی اس کام کو انجام دیتے ہیں اللہ آپ کو بے حساب دیں گا اور ایسا آپ کو اتنا فیدہ ہوئی گا کہ میں بچانے سکتا ہے یہ بہت خدیم مجھلوک ہے صرف سے یہ خادہ خدیق پندر نوات چاہے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو یہ بہت تیرے کس کو تکلیم لیتے چاہے ہیں ان کا دو بھی کام کرنا اس کا پورا اللہ بے حساب حجر دیتا لہانا میری کیسی آر صاحب اور کیٹی آر صاحب سے پوری اومید ہے مدد کی آپ کریں گے اور یہ کام میرا کھرچ ہے پورے کام کو انجام دے کے دیں گے اور آپ کو جو ہے اس کا بے حساب حجر میری گا لاک لاک شکر ہے آپ کا آگر میرے ساتھ کر دیا کیونکہ ہر آدمی دھوکہ دیا آپ سے میں پوری اومید رکھوں آپ کرنا ضروری ہے اور کریں گے آپ کو بے حساب حجر کی دعا ملی آپ کا یہ خبرستان کے پاس یہ جو پرانے آپ کے خدیم خبریں ہیں یہ خبروں کو کون مسمار کرے کیا ہوا وہاں واقعی ہیں انہ والا ہے مہر جی ہے شیول چلا جی شیول چلا کے بنابر کر دیئے میں دوسرے دن گا تو مائے چھسے بولوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ اس کے پاس جو نہیں ہے انہیں کام کر سکتا ہم جیسے غریبت میں کوئی نہیں ہے منزل چلے آپ کبھی فینسنگ نہیں کر لیے وہ زبین کی حد بندی کبھی نہیں کر سکے آپ بہت دفعہ کر رہا آج بھی صلاح موجود ہے آج بھی گلاد یہ صلاح اٹھا لے کے چلے گئے گیٹ لے کے چلے گئے سالے چیزیں لے کے چلے گئے اور ہم اس سے پوچھے تو نہیں مانوں بہتا جو ہمارے سے جگہ لیا وہ بھروسہ دیا تھا کہ میں خبرستان کی حفاظت کروں گا اور تمہارے بار کو دھکا نہیں لگے سپروں رہ کروں گا آپ میری کو مدد کریں میں آپ کی مدد کروں گا بعد آتا ہم لکھائے ہوئے ہیں ریشکری میں ہے پوری چیزیں برابر ہیں کوئی چیز غیر خانونی نہیں ہے غلط بات نہیں ہے حقیقت بات بہت رہا ہوں اس کے وجہ سے اگر ہمارے کام کو یہ کیسی ہر ساپ خود مہا پر اس کا تحقیقات کریں گے تو ان کو خود پتہ کر گائیں گا جب میں چیزیں ہزارو چکرہ مالا آڈیو منڈل کاریکٹر آفیس ہر جگہ پھیلے ہر آدمی کے پاس سرپنس کے پاس بھی پھیلے خالی اچھا اچھا بہتے ہیں اس کے پاس بھی کوئی کھنچے لی سرپنس تمہارا سیرہ اکھار لے گا بھائی کیا ملوم بڑھا اب سرپنس میرے گولی ملوم بڑھے بات کس سے پوچھیں گے پورے خانون والے جو ہے ایک خصم کا وہ کر رہے کیونکہ بھروسہ دلائے اس کے بعد میں اندھال ہو جا رہے اچھا آپ سی ایم صاحب سے کیا چاہ رہے ہیں بھی سی ایم صاحب سے مدد چاہ رہا آپ دکھرنے حضر آباد وہ سی ایم ہے وہ توک کچھ کر سکتے ہم دیسوں کی مدد کر سکتے اور ہم دیسوں کو جو ہے حق دلائے سکتے وہ ان کے ہاتھ میں ہے وہ کر سکتے میں آخری میں ان کے پاس جاروں پہلے بہت کوشش کے لیا لہی کیلئے بھی کیسا بھی نہیں ہو رہا تو میں پوری امید پورا بھراؤسہ رکھو اور آپ میڈیا کی طرف سے گولنا چاہ رہے ہیں سی ایم صاحب کو میڈیا کے طرف سے میں ہی ہمارے کے سی ایر صاحب کے سی ایر صاحب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا کرنے کے بعد میں کچھ بھی نہیں ہوا آپ وقت کے سی ایم ہیں آپ بے حساب ہمارے ساتھ دھمدر جی کر سکتے ہیں اور آپ بے لوگ جا کے آپ چک کریے اور چکر کے کریے واٹ بھی ہے کہ یہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ حق کے لیے ہم تیار ہیں حق پہ میں پچیس سال سے کہ پھر ہوئے جاگہ کے لیے پچیس سال سے ایک دن دو دن سے نہیں ہے آخر میں میں کوئی چلنا پھلنا میں نہیں ہو رہا اب بجبورن میں کچھ سال سے یہ سوال کر رہا ہوں یہ بتا رہا ہوں کہ بڑی منت کے ساتھ آپ اور کچھ سال سے اور کچھ سال سے میری مدد کیجئے اور وہاں جا کے صحیح تحسیخات کر کے میرے مسئلے کو تاکر دیجئے وقت بندیس کا کو تحریکہ بنا دیجئے بس اور کچھ نہیں چاہیے